اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ لور بیش آہستہ آج میں بنانے جا رہی ہوں دال چاول کی ریسیپی موں مسور کی دال کی ریسیپی تڑکے کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کی نیچے دیئے گئے لائک کے بٹن کو بھی کلک کر دیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولیے گا تو چلیے بناتے ہیں ایک کپ میں نے مسور کی دال لی ہے اور گرہم میں اس کی کوئنٹیٹی 170 گرہم ہے اسی کے ساتھ ہاف کپ موں کی دال لی ہے ہاف کپ میرا 80 گرہم کے ایک وال ہے دونوں دالوں کو میں نے ایک بال میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں پانی شامل کروں گی دال کو اچھے سے مکس کریں اور دو تین بار پانی سے نکال لیں یعنی کہ ووش کر لیں دال میں سے میں نے دو تین بار پانی شامل کر کے نکال لیا ہے اب اگر اس میں ووٹر ایٹ کریں گے اب ہاف آور کے لیے دال کو سوک کر دیں دال کو بھیگے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب دال کو میں نے کڑھائی میں ایڈ کر دیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی تین کپ ووٹر دو ٹی بل سپون میں نے لال مرچ پاورڈر شامل کیا ہے حلدی شامل کریں گے ون ٹی سپون اور ساتھ ہی نمک شامل کریں گے ون ٹی سپون فلیٹ لیا ہے میں نے فل نہیں لیا آپ اپنے ٹی سپون کے اکورڈنگ بھی شامل کر سکتے ہیں اب میں نے ون ٹی سپون پیسا ہوا لسن شامل کیا ہے اب دال کو اچھے سے مکس کریں اور بوائل آنے تک پکائیں بوائل آنے کے بعد دال میں اچھی طرح چمت چلائیں اچھے سے مکس کر لیں اب کڑھائی کو کور کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر آدھے گھنٹے تک دال کو پکائیں گے ہاف آور ہو گیا ہے اب دال کو دس سے پندر منٹ تک اور پکائیں گے وقفے وقفے سے چمت چلاتے رہیں گے دال میں تاکہ دال اچھے سے میش ہو جائے جس طرح میں مکس کر رہی ہوں میں چمت چلا رہی ہوں آپ لوگ بھی اسی طرح کیجئے گا دال کا پانے بلکل ڈرائی ہو گیا ہے اور دال تھک بھی ہو گئی ہے اور آرموسٹ ہماری دال تیار ہے اسی طرح کی تھکنیس اور کنسسٹینسی ہمیں چاہیے تھی اب دال میں ایک کپ پانی شامل کریں گے آپ اپنا کوڈنگ بھی پانی شامل کر سکتے ہیں جتنی پتلے آپ کو دال چاہیے آپ اس کے کوڈنگ پانی شامل کر سکتے ہیں اب اچھے سے مکس کرتے ہوئے ایک سے دو منٹ تک دال کو میڈیم فلیم پر پکائیں اب دال میں ہری مرچے شامل کی ہے میں نے چار سے پانچ ادت میں نے سندھی ہری مرچ لی ہے اور ان کو بارک کٹ لیا تھا اور ساتھ ہی بلکل تھوڑا سا ہرادنیا چوپ کیا ہوا شامل کر دیں گے اب کور کر کے بلکل لو فلیم پر پانچ منٹ تک دال کو پکائیں اتنے ٹائم میں ہم تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تڑکے کے لیے فرائے پین میں ایک کپ آئل شامل کریں آئل کو ہلکا سا گرم کر لیں گے اب آئل میں ون ٹیبل سپون لیسن چوپ کیا ہوا شامل کریں گے فلیم آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنی ہے زیادہ ہائی نہیں رکھئے گا اب لیسن کو لائٹ گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے لیسن کو فولی براؤن نہیں کیجئے گا کیونکہ ہمیں بعد میں باقی انگریڈینٹس کے ساتھ بھی لیسن کو فرائے کرنا ہے لیسن جیسے ہی لائٹ گولڈن ہونے لگے اس میں دس سے بارہ عدد ثابت لال میٹ شامل کر دیں اب ہلکا سا فرائے کریں زیادہ فرائے نہیں کیجئے گا بلکل ہلکا سا کرنا ہے اب ون ٹی سپون زیرہ شامل کریں اور تینوں چیزوں کو لائٹ گولڈن ہونے تک فرائے کریں فلیم آپ نے زیادہ ہائی نہیں رکھنی میڈیم فلیم پر تڑکہ تیار کرنا ہے اب دال میں تڑکہ لگائیں گے تڑکہ لگانے کے بعد دال کو ہم فوراں سے کور کر دیں گے فوراں کور کرنے سے دال میں تڑکے کی بہت ہی مزیدار سی خوشبو ہو جاتی ہے ٹو منٹس کے لیے دال کو ہم کور کر دیں گے اب دال کو اچھے سے مکس کر لیں گے فلیم کو اوف کر دیں گے دال ہماری تیار ہے اب ہم چاول بنا لیں گے کیونکہ موسٹری لوگ دال کو چاول کے ساتھ کھانا بہت پسند کرتے ہیں ویسے تو روٹی کے ساتھ بھی کھائی جاتی ہے اپر میں نے ایک کپ آئل لیا ہے اس میں میں نے ون ٹی سپون زیرہ شامل کیا ہے اب زیرے کو لائٹ لی سا فرائے کریں گے اب دو چمج نمک شامل کریں اچھے سے مکس کر لیں اب دو گلاس پانی شامل کریں گے یا پھر اتنا پانی شامل کریں کہ چاولوں سے ایک انچوپر پانی ہو ہاف کےجی میں نے چاول لیے ہیں یعنی کہ 500 گرام اور چاول کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا دیکھیں پانی چاولوں سے صرف ایک انچوپر ہے زیادہ پانی شامل کرنے سے چاول ہلوہ ہو جاتے ہیں اسی لیے صرف اتنا پانی شامل کیجئے گا کہ چاولوں سے پانی صرف ایک انچوپر ہو اب پانی کو بوائل آنے دیں اور پھر کور کر کے میڈیم فلیم پر پانی ڈرائے ہونے تک اچھے سے پکائیں پانی ڈرائے ہو گیا ہے اب چاولوں کو اچھے سے مکس کریں گے اب کور کر کے بلکل لو فلیم پر دس منٹ تک دم دیں گے چاول ہمارے تیار ہے اب میں آپ کو سرف کر کے دکھا دیتی ہوں تو لیجئے مزہدار سے دال چاول تیار ہے آپ لوگ ایک بار میری ریسیپی سے ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی مزہدار بنتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا یہ ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ